کیا آپ کو پتا ہے کہ کیپسول ہمیشہ دو الگ رنگ کے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو اسی طرح کے فیکٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیے اس کے پیچھے کا لوجک سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پہلے آپ کو اس کے پروڈکشن پروسس کے بارے میں بتانا ہوگا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیپسول دو الگ سائج میں ہوتے ہیں اوپر والا حصہ آپ کا نیچے والے حصے کی تلنے میں بڑا ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو کیپسول کے بڑے حصے میں زیادہ کانٹینٹ ہوتا ہے اور چھوٹے حصے میں کم اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے والا حصہ کیپ ہوتا ہے اور بڑے والا حصہ کانٹینر اب جب کیپسول کی بھرائی ہوتی ہے تو ایک مسینے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے چھے دو میں ایک حصہ رکھا جاتا ہے اور پھر اس میں دوا بھری جاتی ہے فیلنگ ہونے کے بعد اس میں کیپ لگائی جاتی ہے اب ایک بار ہاتھ سے تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کیپسول تو ہجاروں لاکھوں اور کروڑوں شنکھیا میں بنائی جاتے ہیں ایسے میں اگر دونوں پارٹس ایک ہی رنگ کے ہونے لگیں گے تو ان میں انتر کرنا مشکل ہو جائے گا صرف سائد کے انتر کو دیکھتے ہوئے ایک بار میں یہ پتہ لگانا مشکل ہوگا کہ کونسا پارٹ کیپ ہے اور کونسا کنٹینر یہی کارن ہے کہ کیپسول کو تو یا تو دو الانگ رنگ میں بنایا جاتا ہے یا پھر دونوں پارٹس کے بیٹ میں کچھ ایسا دکھنے لائق انتر رکھا جاتا ہے جسے آسانی سے پہچانا جا سکی کئی کمپنیاں اپنے کیپسول کے لیے کسی ایک رنگ کو چن لیتی ہے اور آپ پائیں گے کہ کوئی دوسری کمپنیاں ایسا ہی کیپسول نہیں بنا سکتی اب کیپسول کی دوسری سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیپسول نون ویڈ ہوتا ہے یا پھر ویجیٹیبل ہوتا ہے اس کا جواب تھوڑے عجیب لگے گا کیونکہ اسے آپ ہاں نہیں کہہ سکتے اور پون روپ سے نہیں بھی نہیں کہہ سکتے دراصل کیپسول جس طرح کے پدھارت سے بنتا ہے اس میں سے ایک ہے جلیٹین جلیٹین کو بنانے کے لیے پورک کی ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پوری طرح سے پورک نہیں ہوتا پر اس کا انس کیپسول میں ضرور سامل ہوتا ہے اس لیے آپ کا یہ جواب پون روپ سے نہ تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آپ کا ہاں ہو سکتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو ٹیک کے گوڑ بائی جائے ہن جا بارت وندے ماترم موسیقی موسیقی